اسلام علیکم پی پی ایسی انٹیلیجنس افیسر پولیس کا جو ٹیسٹ ہے وہ پچیس اگست سنڈے کو ہونے جا رہے ہیں اب سٹوڈنٹ پاس جو ہے یہ جو پانچ چھے دن ہے تو اس کے اندر جو سٹوڈنٹ کافی اس سے تیاری کر رہے ہیں ان کی تیاری اب وہ ان دنوں کے اندر ظاہر ہے سلے بس تو کافی زیادہ ہوتا ہے اب ہر چیز ہے ای ٹو زی تھورل ہی تو نہیں دیکھ کی جا سکتی باٹ سمارٹ ورک کیسے کریں گے جس کے اندر آپ انٹیلیجنس افیسر کے ٹیسٹ کے اندر اچھا پرفارم کر سکیں اس میں پھر آپ کو میں یہاں پہ اٹمٹنگ ٹیکنیکس مختلف جو ہیں کون کون سی چیز ایپورٹنٹ جو ریوائز کر لیں ٹیسٹ سے پہلے پہلے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا اسپیکٹڈ میریٹ بھی آپ کو بتاؤں گا اور ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے رکیسٹ کروں گا کہ اگر آپ اس چینل کو پہلے دفعے دے اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ کوئی بھی اپ ڈیٹ آیا تو فوراں آپ تک پہنچ سکے تو سٹارٹ کر دیں اگر ہم اس کے پورشن جو مختلف ہے اس کی بات کریں تو سب سے پہلے ہم جنرل نالج کی بات کرتے ہیں اب جنرل نالج کیسے تیار کیا جائے جنرل نالج کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے جنرل سائنس یا ایوری ڈی سائنس اچھا اب جنرل سائنس اور ایوری ڈی سائنس میں یہ ہے کہ جو پی پی ایسی کے ایف پی ایسی کے جو پاسٹ پیپرز ہیں وہ آپ اچھے سے تیار کریں اب اس میں یہ ہے کہ ہماری اسی چینل کو پر جو ہے ہم نے پی پی ایسی ایف پی ایسی کہ جتنے بھی آئیوریٹی سائنس کے جو پاسٹ پیپر ہیں پچھلے تقریباً چالیس پچاس سال کے وہ ہم نے کمپائل کر کے اس کے جو سالڈ پیپر ہیں اس چینل کو پر جنرل سائنس یا آئیوریٹی سائنس کے ایک پلیلیس بنائے اس کے اندر موجود ہے وہاں پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کے لئے جتنے یہ جو امتیاز شاہد کی بک ہے وہاں سے بھی آپ اس کے جو دوہزار تیسہ دوہزار چوبیس کے پیپر ہیں وہ ایک نظر آپ نے دیکھ لینے تاکہ آپ کے رویئن ہو جائے کیونکہ آئیوریٹی سائنس جو ہے اس کے اندر جو ایم سی کوزا ظاہر ہے اب سائنس تو چینج نہیں ہوتی جیسے ایک فیمس ایم سی کوزا کے ایڈالٹی ہیومن کے اندر کتنی بونز ہوتی ہیں یا شارٹ سائیڈنس کو دور کرنے کے لئے کون سا لینز استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جیسے جو ہیومن برین کے کتنے میجر پارٹس ہوتے ہیں اس ٹائپ کی چیزیں تو بار بار ریپیٹ ہو رہی دی کیونکہ ہیومن باڈی چینج تو نہیں ہوتی باہر چینج تو نہیں ہوتی بس تھوڑی بہت چیزیں تو چینج ہوتے ہیں باٹ مینلی وہی ہوتا ہے تو جو پاسٹ پیپر کہنا جتنے بھی ایم سی کوزا چکے ہیں ان کو آپ نے ایک بار اچھے سے ریوائز کر لینا ہے اور اس کے لئے جو میں نے آپ کو کہا ہے کہ جتنے بھی یہ دوہ دہتیش چوبیس کے پاسٹ پیپر کہنا جتنے بھی ایوی ڈی سائنس کے ہیں وہ ریوائز کر لی ہی ہمارے چینج کو پر پلی لسٹ ہے وہاں پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اچھا اس کے بعد جو ہے اگر ہم بات کر اسلامیت کی اسلامیت میں آپ نے سب سے پہلے تو قرآن مجید کو پر سب سے زیادہ ایم سی کو قرآن مجید کو پر آتے ہیں اس کی مکی صورتیں مدنی صورتیں اس کے علاوہ مختلف صورتوں کے جو نام ہے وہ کس چیز کے نام پہ ہیں جیسے سورہ بکرہ ہے تو وہ کس جانور کے نام پہ ہے ٹھیک ہے سورہ نمل ہے تو وہ کون سے جاندار کے نام پہ ہے یا قرآن مجید کے اندر کتنے انبیاء کا نام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام کتنی بارہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کتنی بارہ ہے یہ چیزیں یا فلان صورت کے اندر جو ہے کس نبی کا ذکر کیا گیا یا کون سے حکمات بیان کیے گئے ہیں یہ قرآن کے ایک پورشن آپ نے کرنا ہے ساتھ آپ نے ریوائز کر لینا ہے کہ جو مخصرے غزوے ہوئے ہیں غزوے وغیرہ آپ نے ریوائز کر لینا ہے کہ کون سے غزوہ کیس ہجری میں ہوا یہ آپ نے اچھے سے ریوائز کر لینا ہے اس کے علاوہ جہاں جتنے بھی چار سے خلف راشدین ہیں ان کا جو ہے کتنے سال کے لیے رہے ٹھیک ہے ان کا سٹارٹنگ پیریڈ کیا رہا باقی بیسک اسلام کے ہجری جو ہجری سانہ یہ کب شروع ہوا کس نے شروع کیا قرآن کی جمعہ تدوین کس نے شروع کی راہ وغیرہ کس نے لگایا تو یہ جو بیسک چیز ہیں یہ ان کو آپ نے ایک بار اچھے سے ریوائز کر لینا ہے اس کے بعد اگر ہم پاکستان افیر کی بات کریں تو یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھ لینا ہے کہ جو ہمارے پاس ہے پاکستان کے جو کرنٹ فیڈرل گورنمنٹ ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہماری جو کے جیسے کہ جو پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں اس کے الکشن کب ہوا انہوں نے اوٹ کب لی ان سے اوٹ کس نے لی یہ پاکستان کے کون سے ایلیکٹر پرائم منسٹر یا چوانٹی تھائرد ہیں اِنے ٹونٹی declaration اِنے نے اوت لی اس کے علاوہ اس طرح پاکستان کی جو چاروں ہائی کوڈز ہیں ان کے جو چیف جسٹس ہیں ان؟ وہ کب جو ہے انہوں نے اوٹ لی کب ان کا تینیور ختم ہوگا بہت لی کون سے چیف جسٹس کابین کا ٹینیور ختم ہوگا اگلے چیف جسٹس جائیں وہ کون ہوں گے تمام صوبے کے آئی جیز گورنر تمام اسمبلیوں کے سپیکر ڈیپٹی سپیکر چیئرمن سینٹ ڈیپٹی چیئرمن سینٹ اس کے علاوہ گورنر سی ایم آئی جیز اس کے علاوہ جو بڑے بڑے میک میں ہیں جیسے ایف بی آر وغیرہ ان کے آپ نے ہیڈز وغیرہ یاد کر لینا ہے پھر انگلیش میں انگلیش میں جو ہے مینلی اب کام ٹائم میں تو آپ صرف جو مینلی پورشن پوچھ جاتے ہیں ان کو فوکس کریں جیسے سنٹینس کریکشن ہے ٹھیک ہے سنٹینس کریکشن کے علاوہ ہمارے پاس جو ہیں وہ پارٹ صاف سپیچ ہیں ٹھیک ہے وہ آپ نے کر لینے ہیں اس کے علاہ آپ نے پریپوزیشن وغیرہ کر لینے ہیں ٹھیک ہے یہ کچھ چیزیں ہیں اور اس کے بعد اگر آپ میت کی بات کر رہے تھے میت میں جو آپ نے جو مختلف بکس ہیں خاص کر ایک بک میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو اسد صاحب کی بک ہے ٹھیک ہے وہ بک جو اس کے اوپر جتنے بھی جو مختلف فارمولات لکھے ہیں جو کچھ چیزیں ہیں ان کی آپ نے جو ہے پریکٹس کر لینے پاس ایک آت دن میں آپ اس کی پریکٹس کرنے تو ہو جائے گی اتنی مشکل نہیں پھر کمپیوٹر ہے تو کمپیوٹر کے لیے سب سے پہلے تو آپ نے اس کی کیز یاد کرنی ہے شارٹ کٹ کیز یاد کرنی ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو ہے آپ نے جو تین یہاں پہ ہمارے پاس ورڈ ہے ایکسل ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے پی پی ٹی ہے پاور پوائنٹ اس کے جو ہیں یہ جتنے بھی کیز وغیرہ ہیں اس کی جتنے بھی مختلف فانٹ سائز وغیرہ اور فائل وغیرہ وہ سارے آپ نے کر لینے اردو میں جو کلید اردو کے اوپر جتنے محاورے وغیرہ ہیں ٹھیک ہے اور جتنے وہاں پہ جو ہے ضرب الامثال ہیں وہ آپ نے کر لینے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے جتنے مشہور شاعر ہیں ان کی بکس وغیرہ خاص کر آپ نے نا جو مشہور ناول افسانیں ڈرامیں یہ ان کے نا آپ نے نام وغیرہ یاد کر لینے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جیوگرافیا تو یہاں پہ آپ نے کنٹری کیپٹل کر لینے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے پھر آپ نے دیکھنے لارجسٹ کانٹیننٹ لارجسٹ ماؤنٹین لارجسٹ ریور لارجسٹ اوشن ٹھیک ہے اسی طرح جو ہے ایریہ وائز لارجسٹ کانٹیننٹ کانٹری پاپولیشن وائز لارجسٹ کانٹیننٹ کانٹری بغیرہ ٹھیک ہے یہ کر لینے ہیں اس کے لئے جو کرنٹ افیر ہے تو کرنٹ افیر میں جو ابھی جو پیریس اولمپکس ہوئے ہیں تو پیریس اولمپکس جائے اس کے اوپر جائے ایم سی کیوز جتنے بھی پاسیبل ہیں تو ہم نے یہاں پہ چینل کو پر نہیں وہ وان پیپر ایم سی کیوز پلیلسٹ ہے اس کے اندر ہم نے اپلوڈ کی ہیں پیریس اولمپکس جتنے پاسیبل ایم سی کیوز ہیں وہ آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کے لئے جو پاکستان کے دوہزار چوبیس کے اندر جنرل الیکشن ہوئے اس کے اوپر ہم نے ایم سی کیوز بنایا جتنے بھی پاسیبل ایم سی کیوز ہیں آپ وہ بھی یہاں پہ کر سکتے ہیں یا آپ کا پاکستان افیر بی سی کے اندر کور ہو جائے گا اگر وہ ویڈیو جو بنی ہیں آپ وہاں پہ دیکھ لیں ٹھیک ہے تو اس طرح جو ہے آپ نے جو مین مین ایم سی کیوز یادت رہتے ہیں وہ آپ فوکس کریں آپ کیونکہ چھ دنی کے نتھارلی سٹڈی کرنے کے بجائے آپ سمارٹ سٹڈی کریں اس کے لئے جو ہے دوہزار انیس سے لے کر دوہزار چوبیس تھا جتنے بھی مین مین جو اوگنائزیشنز ہیں جیسے اگر ہم بات کریں یہاں پہ مثال کا طور پہ او آئی سی ہے ٹھیک ہے اس کے لئے اگر ہم بات کریں جی ٹونٹی ہے ٹھیک ہے جی ٹونٹی کے اگر ہم بات کر لیں اس کے لئے اگر ہم جی سیون کی بات کر لیں ایس سیو سمیٹ کی بات کر لیں ای سیو سمیٹ کی بات کر لیں یو این کے جتنے بھی سیشن ہوئے اس کی بات کر لیں یو این جنرل اسمبلی ہے اس کے علاوہ یون سیکیورٹی کونسل ہے ان کے کتنے کتنے جو ہیں لاسٹ اجلاس کب ہوئے کہاں پہ ہوئے اور اس کا کون سا اجلاس تھا جیسے یہ کانفرنس آف پارٹی کانفرنس آف پارٹی کب ہوئی اگلی کہاں پہ ہونی ہے اس کے علاوہ جتنے بھی سپورٹس کے ایمٹ ہیں جیسے فیفا ورڈ کپ ہوئے لاسٹ ٹی ٹونٹی ورڈ کپ ہوئے اس کے علاوہ ونڈے ورڈ کپ ہوئے یہ آپ نے دیکھ لینے ہیں تو یہ جو ہیں ان چیزوں کو فوکس کر انشاءاللہ جو آپ کے مارکس اچھے آ جائیں گا اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ پیپر کو اٹیمٹ کیسے کیا جائے تو پیپر کو اٹیمٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے پیپر کو ٹوٹل کو فور راؤنڈ کے اندر آپ نے اٹیمٹ کرنا ہے فور راؤنڈ میں کیسے پہلے راؤنڈ میں آپ نے کرنے ہیں جو آپ کو کنفارم ایم سی کوز آتی ہوں وہ آپ نے کرنے ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ نے میتھ کو چھوڑ دینا ٹھیک ہے کیونکہ اب سیکنڈ راؤنڈ پہ آپ جائیں گے سیکنڈ راؤنڈ پہ آپ کریں صرف میتھ میتھ ہوگی کیونکہ میتھ جو ٹائم ٹیک ہے اگر پہلے میتھ کرنے بیٹھیں گے کہ واقعی آپ کا پیپر آ جائے گا تھرڈ راؤنڈ پہ جائیں جو آپ کو کلوز ایم سی کوز لگتے ہیں جہاں پہ آپ کو سکٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے تو سیکنڈ راؤنڈ میں آپ یہ کریں پھر فورت راؤنڈ کے اندر آپ میکسیمم جو اگر آپ نے گیس کرنا یہ تکے لگانا ہے تو فائیو ٹو سیونٹ جو ہیں آپ گیس لگیں اس سے زیادہ گیس نہ لگائیں ٹھیک ہے تو اس کا جو ہے اس طرح آپ نے کرنا ہے اور اس کا جسپیکٹڈ میرٹ رہے گا وہ رہے گا سیونٹی فائیو ٹو سیونٹی میکسیمم جو ہے میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں تو یہ سیونٹی فائیو کے راؤنڈ آباؤٹ رہے گا اس کا جسپیکٹڈ میرٹ ہے ٹھیک ہے اس لیے جو ہے آپ جو ہیں زیادہ جو تکے یا گیس وغیرہ نہ لگائیں ٹھیک ہے کیونکہ اس کا اسپیکٹڈ میرٹ جو ہے وہ سکٹی فائیو کے راؤنڈ آباؤٹ رہے گا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے سیونٹی کے راؤنڈ آباؤٹ آپ کے ام سی کوز بلکل جو ہیں ٹھیک ہیں یہ سکٹی فائیو پلس آپ کے بلکل ٹھیک ہیں تو زیادہ ام سی کوز لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے باقی پھر جو بھی آپ کا بیگرانڈ نولج ہے اس کو آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنا آپ اپشن کو آپ نے کیسے کلک کرنا اس میں یہ ہے کہ آپ کو ایک سٹیٹمنٹ دی جاتی ہے ٹھیک ہے وہاں پہ آپ کو اپشن دی جاتے ہیں اے ہے بی ہے سی ہے دی ہے اب یہاں پہ جو ہے سٹیٹمنٹ کو اچھے سے پڑھا کریں کیونکہ سٹیٹمنٹ ایک بار پڑھ لیتے ہیں پھر ان کو لگتا ہے جی اوپر لکھ ہوتا جی توٹل بونز ان ہیومن باڈی اب وہاں پہ انہوں نے ایڈالٹ کی یاد کی ہوتی ہیں جو کہ دو سو چھے ہیں اب نیچے اس نے آگے لیں لکھو کہ وہ چیلڈرن کی تو نیچے اس نے چیلڈرن کے اگر تین سو یا وہ جتنے بھی تھری انڈرڈ کے لگ باگ ہیں اگر وہ تو آپ تو چپ کر کے ٹو زیر سکس پہ کلک کر دیں گے اس لیے سٹیٹمنٹ کو اچھے تھے پڑھیں پھر ایم سی کیو کے جو چاروں آپشن وہ پڑھیں اب ان آپشن میں سے پہلے تو وہ دیکھیں جو مطلب پوسیبل ہی نہیں مثال طور پر آپ کو لگتا ہے جی یہ جو آپشن ہے سی اور ڈی تو یہ بالکل پوسیبل نہیں ہے تو ان کو آپ کروس کر دیں پھر دو آپشن مجھ جاتے ہیں پھر یہاں پہ چوز کا نہیں زی جاتا ہے وہاں پہ جو کریکٹر اس کو چوز کر لیں اس طرح جو ہے آپ اس کی تیاری کریں باقی بیسٹ آف لگ انشاءاللہ جو ہے پیپر آپ کا اچھا ہوگا باقی جیسے آپ کو پیپر ہوگا تو آپ کو یہاں پہ جو ہے سالڈ پیپر بھی یہاں پہ فورن پیپر کے بعد جو ہے